بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع ہے پریانتہ کمارہ سری لنکن جو کہ ایک راچکو کمپنی میں پروڈکشن مینیجر کی جوب کر رہا تھا جس کو بڑی بہرہمی سے ہمارے پاکستان مسلمان بھائیوں نے جس کو قتل کر دیا جس کو بھائی کہنا بھی جن لوگوں نے مارا رہا ہے ان کو بھائی کہنا بھی مناسب نہیں ہے کیونکہ ایسے ظالموں کا جو ساتھ دیتا ہے وہ بھی ظلم میں شمار کیا جاتا ہے تو ہم ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں کیونکہ ہمارے نبی ہیں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ رحمت العالمین ہیں صرف مسلمانوں کے لئے رحمت بنا کر نہیں بیجے گئے وہ پوری دنیا کے انسانوں کے لئے رحمت بنا کر بیجے گئے ہیں اس کے ماننے والے ہم مسلمان ہیں اور ہم نے ایک انسان جو کہ ہمارے پاکستان میں ہمارے ملک کے لئے روزگار لانے کا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے جو کہ باہر ملک سے ہمارے پاس روزگار آ رہا تھا اگر ہم آپس میں ہی ایک دوسرے سے لینڈین کرتے رہتے ہیں تو اس سے ہمارے کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا ہم لوگ کسی باہر ملک سے جو پیسہ آتا ہے ہمارے کو ضرور مبادلہ یا کسی پیسے کی صورت میں ڈالروں کی صورت میں اس سے ہمیں زیادہ فائدہ ہوتا ہے وہ پیسہ لانے کی صورت وہ ایک آدمی امراج کمپانی میں جو کام کرتا تھا پریانتہ کمار وہ ایک اس کا باعث بنا تھا اور بہت اچھی جوب کرتا تھا مثال وہ بہت مہنتی بھی تھا اور تھوڑا سا سخت تھا ظاہر سی بات ہے جو پروڈکشن جن کو نکلوانی ہوتی ان کو تھوڑا سخت ہونا پڑتا ہے اگر وہ نرم مزاج ہوگا اور کسی کے ساتھ ہسی مزاق وغیرہ کرے گا تو ایسے لوگ بات نہیں مانتے پروڈکشن مینجر کون ہوتا ہے جو اپنے کام کی ایک پروڈکشن مطلب اس کو دی جاتی ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ آج شام تک آج اتنے مہینے تک اتنے دنوں میں آپ کو یہ پروڈک پوری کر کے ہمیں یہ پروڈکشن دینی ہے اب وہ خود تو کام کرے گا نہیں جانتے بات دوسرے لوگوں سے کروائے گا ان کو تھوڑا بہت اسٹرکلی بھی بولنا پڑتا ہے تھوڑا لیکن ہم نے یہی سنا ہے جہاں تک میں نے اس پر سرچنگ کریے ریسرچ کریے کہ وہ صرف سخت نہیں تھا جو غریب لوگ ہوتے تھے اور خواتین کی بہت عزت کرتا تھا اور وہ غریب لوگ کے گھروں پر جا کر بھی ان کی مدد کرتا تھا افتاریاں کرواتا تھا حالانکہ تھا وہ مسلمان نہیں تھا اور اس کو صرف اس بات کی سزا دی گئی ہے کہ اس نے مذہبی جو اسٹریکر ہوتا ہے کراچھو کمپنی میں جو کئی پینٹ وغیرہ کروانے کی ان کے کوئی اسپیکشن وغیرہ چل رہی تھی اسپیکشن اس کو کہتے ہیں جو مثال کے طور پر ہر سال میں ایک دفعہ ایک اسپیکشن ہوتی کمپنی میں جو باہر سے یا کہیں سے لوگ آ کر اس کمپنی کو چیک کرتے ہیں کہ ہاں ادھا مزدوروں کا خیال رکھا جا رہا ہے ادھا صفائی شترائی ہے یا پھر جو کام ہے اس کو صلیقے سے ایک ترتیب سے دیا جا رہا ہے یا نہیں اور زیادہ دے بات اس نے اسٹیکرز اتار لیا دو تین جو بھی تھے مذہبی تھے ایک پہ یا حسین لکھا ہوا تھا ایک پہ درود و سلام کے بارے میں کچھ لکھا ہوا تھا اسی طرح کیا کچھ اسٹیکرز تھے اس نے اتار کر وہ ٹیبلز پر رکھ دیئے اور جب ایک دم دو چار جو بندے تھے جو ان کے خلاف ایک دم کھڑے ہوئے تھے وہ اس کو جارتے ہیں ایک ارتو سمجھ میں آتی نہیں تھی تو وہ وٹ اپن وٹ اپن کر کے وہاں سے جاتا گیا لیکن ان جو مزدور تھے جو چار پانک مزدور تھے انہوں نے کیا کریا وہ لوگوں کو بھی بڑھکانا شروع کر دیا اور ہوا یہ کہ وہ ایک جٹھا بن کر پورا حجوم سا بن کر وہ اس کی طرف کمرے کی طرف آیا تو جب مالک کو یہ باتوں کا پتا چلا مینجر کو پتا چلا تو انہوں نے اس سارے واقعے کو کنٹرول کرنے کیلئے کافی توڑا لوگوں کو سمجھا ہم جائے پھر مان گا لیکن وہ پھر دوبارہ سے جا کر پھر واپس ہی ایک اور حجوم کو ساتھ لیا اور اس پرانتہ کمارا سمجھ گیا کہ میری جان بچنے والی نہیں ہے تو وہ چھت پر بھاگا چھت پر جب بھاگا تو اس کو دیکھا کہ وہاں پر بھی لوگ پہنچ گیا اور اس کو کافی مارا پیٹا اور چھت پر ہی اس کی جان لے لی گئی تھی یہ جو کمپنی تھی یہ ہوزری اور لیدر گاروٹس کے کمپنی تھی جو کہ دوہزار بارہ میں یہ پرانتہ کمارا نے اس کو جوین کیا تھا اور کافی محنت سے یہ کام کر رہا تھا اس کمپنی میں تین آزار ملاجمین کام کرتے تھے اور اس کا مالک تھا اجاز بھٹی اور یہ واقعہ تین دسمبر جمعے کے دن یہ واقعہ پیش آئے اور جس سے ہمارے پاکستان مسلمانوں کا اور ہمارے پاکستان کو بہت بڑا جھٹکہ لگا ہے اور یہ کہنا نہیں چاہیے لیکن کسی راہ گئی نے یہ سب معاملہ دیکھ کر ون فائف پر کول کر کے پولیس کو اطلاع دی تو پولیس موقع وارداد پر پہنچ گیا لیکن حجوم اتنا زیادہ تھا کہ پولیس اس کو بچا نہ سکی لیکن بچانے کی جب تک پولیس آئی تھی تو جب تک وہ اس کو مار چکے تھے اور روڈ پر اس کو ڈیم برانا کر کے بچارے کو جو ہے آگ پیٹرول چھڑک کر اس پر آگ لگا گئی اور آگ بڑکانے کے لئے اس پر مفلر اور کچھ ایسے کاغل یا ایسی چیزیں ڈالیں گے جس سے وہ آگ بڑکنے لگ جاتا کہ اس کی جان چلی جائے ان کو یہاں پورا مقصد تاکہ اس کی جان چلی جائے ان لوگ ان ظالموں کا یہاں پر بھی غصہ ٹھنڈا نہ ہوا انہوں نے پھر اس فیکٹری مالکان فیکٹری مالک کی طرف تشدد کرنا شروع کر دیا اور کوشش یہ کری کہ اس فیکٹری کو بھی آگ لگا لی جائے لیکن اس کوشش اس کو ناکام بنایا پولیس والوں نے اور اس میں پولیس والوں کو بھی سلام پیش کر جاتا ہے کہ پولیس والوں نے بھی اپنا کام انجام دیا ہے لیکن تھوڑی دیڑ سا ہی لیکن انجام دیا ہے اور اس میں ایک شخص جس نے بڑا اچھا کام کیا جو کہ جس کو ہماری پاکستانی گورنمنٹ نے ایک آوارڈ بھی دیا ہے اور اس کو تمجھے سجاہت بھی دیا جائے گا جو کہ یہ سب باتیں تو چلیں اب وہ بیچارہ چلا گیا اب اس کی فیملی کو سپورٹ کرنا یہ بھی بنتا ہے اور جان کے بدلے جان یہ ہمارے قانونی تقادل بھی ہمارے سلام میں بھی یہ کہ جان کے بدلے جان اب پچھلی دفعہ بھی کچھ واقعات ایسے ہوں جن کو سزا نہیں جاتی یعنی اعلانیہ ان کو سزا نہیں دی جاتی اب اعلانیہ سزا ایسے نہیں ہو چکتی اعلانیہ سزا دینے کیلئے پہلے اسمبلی میں عمران قان اور یہ لوگ سب جو ہے پہلے بل پاس کروایا جاتا ہے پہلے وہ قانون پاس کروایا جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ اعلانیہ سزائیں دی جاتی ہیں تو ایسا کوئی بل ہمارے قانون جو ہے ہمارے پاکستان پاس کروا ہے اسمبلی میں کہ جو ایسے گنونے جو سنگین جرائم کرتے ہیں کم سے کم ان لوگ جو ہے ایسی سزائیں دیں اور قانون کے مطابق ان کو سرام ایسی سزائیں ہونی چاہیے تاکہ ہمارے ملک میں جو یہ ظلم اور برگریت کا ایک دور چل پڑا ہے اس کو ختم کرنے میں کافی مدد مل چکے جو لوگ اچھے کام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کیا کر جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ایسے کریں تو ان کو آپ ڈیکریٹ کرنے کے لئے جتنا بھی کر سکتے ہیں ان کو کریں ہمارے پاکستانی گورنمنٹ سے پوری امید ہے کہ ان کو سزا دے کر اور ہمارے پاکستان کی عزت کو محفوظ رکھا جائے گا تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو اللہ حافظ پاکستان جنب محفوظ